بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیم لقمان فرماتے ہیں کہ چار موقعوں پر بے اختیار انسان سے دیوانگی حرکات سرزد ہوتی ہیں بچے کو بہلانے کے وقت، آئینہ دیکھتے وقت اور تیرنے کے وقت متقبر کا ادنا نشان یہ ہے کہ غصے پر کابو نہ پاسکے جو بندے دولت سے محبت رکھتے ہیں در حقیقت ان کو نہ موت ہی یاد ہے، نہ خدا ہی پر اعتقاد ہے خداوندے کریم کے در پر ساکن ہو کر بے خانہ بن شما کا دعویٰ نہ کر بلکہ پروانہ بن جو بندہ کبھی سوچنا ختم نہیں کرتا وہ کبھی بھی کوئی کام شروع نہیں کر سکتا ایک کنڈی کے ٹوڑنے سے ساری زنجیر ناکارہ ہو کر رہ جاتی ہیں خاندانی تعلقات کسی کام کے نہیں انسان تنہا آیا تھا اور تنہا ہی واپس جائے گا مفلس کو تھوڑی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ آسودہ حال کو بہت ساری کی اور تامے کو تمام چیزوں کی بے وقوف کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ کسی کی بھی نصیحت سننے کے لیے راضی نہیں ہوتا عادت طبیعت کو بھی ضعیف کر دیتی ہے اور اس کے اخلاق کام کرواتی ہے حسن اخلاق سے زندگی سکون اور راحت سے گزرتی ہے اس کو سب شعار پر مقدم رکھنا چاہیے انسان کا فخر اسی میں ہے کہ کبھی فخر محسوس نہ کرے اور اپنے کو دولت مند اور بڑا ہونے کے باوجود اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے تمام حکمت کا اخلاق سار نیک ہو ہونا ہے نیک ہوئی سے امن اور سلامتی کی کشتی ملتی ہے بے شک اکل سب سے بہتر چیز ہے اور تمام امور انسار انہی پر ہیں دیگر بعض اشیاء ایسی ہیں جنہیں ہم زمرہ دیکھنے کے باوجود بھی ان کے وجود کی غرض و غائد نہیں سمجھتے حلدی کو آلو بخارے والے پانی میں گول کر پی لیا جائے تو سات دن میں پچیس کلو تک وزن کم ہو جاتا ہے بزرگوں کو لازم ہے کہ بے اکلوں کو اکلمندوں اور جاہلوں کو عالموں پر فضیرت میں ترجیح نہ دیں اور ہر بندے کو اس کے ہنر کے مطابق توجہ دینی چاہیے اگر ایسا نہ کیا جائے تو ان کی بے اکلی اور عدم امتیازی پر دلالت کرتا ہے جس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی سر کے کپڑوں کو پاؤں پر باندھ لے اور پاؤں کی پوشاش کو سر پر چڑھا لے جس بندے کے دل میں جتنی زیادہ لالچ ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ پر اتنا ہی کم یقین ہوتا ہے موسیقی